ابھی ایک تازہ ترین خبر میرے سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یو ایس کی بھی نسبت دو گناہ زیادہ خواتین پائلرز یعنی مہلائیں انڈیا کی جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور دو گناہ زیادہ یو ایسے سے خواتین پائلرز جو ہیں وہ انڈیا میں پائی جاتی ہیں ہمارے ہمسائے ملک نے پچاس کی دہائی کے اندر آئی آئی ٹیز کا ایک جال بچھا دیا تھا میں بھارت کی بات کر رہی ہوں انہوں نے یہ تائین کر لیا تھا کہ انفرمیشن ٹکنالوجی کی دنیا کے اندر چھا جانا ہے اور آج بہت ساری بڑی کمپنیز جس کے اندر سے چاہے وہ آپ کے موبائل کے اوپر جتنی کمپنیز ہوں چاہے وہ شاپنگ کی کمپنیز ہوں چاہے وہ بڑی بڑے جو ہیں وہ ملٹائی نیشنل برانڈز ہوں اس کے اوپر وہ خابض ہو چکے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارتی لیڈیز کے بارے میں جنہوں نے بیٹ کیا ہے یو ایس انگلینڈ اور کئی یوروپین دیسوں کو جہاں پر بھارت کے نمبر ڈبل ہیں یو ایس کو بیٹ کرنا ہے ایک اپنے آپ میں اچیبمنٹ ہے اگر بھارت سے لیڈیز پائلٹ نکلتی ہیں یو ایس کے مقابلے دبنی تو یہ بہت بڑی بات ہے تو پاکستانی پبلک کا رییکشن ہے اور پاکستان اسے اپریشیٹ کر رہا ہے تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں ویڈیو کو یہاں پر انی کا نسار کا بھی ویڈیو ہے انی کا کچھ تعریف کر رہی ہے تو یہ بھی ایک اچمبے کی بات ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پیش دو گناہ زیادہ خواتین پائلٹ یعنی مہلائیں انڈیا کی جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور دو گناہ زیادہ یو ایسے سے خواتین پائلٹ جو ہیں وہ انڈیا میں پائی جاتی ہیں انڈیا نے ایک پیدا کی ہے میں یہ بولوں گی پاکستانیوں کو یہ جان کے کیسا لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا ہے اور ہر فیلڈ میں ان کی جو خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ پر شانہ چال رہی ہیں ہر فیلڈ میں انڈیا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور اب بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ پائلٹس مہلائے ہیں اور جو انڈیا میں پائلٹس ہیں وہ دو گناہ زیادہ ہیں یو ایسے سے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بات انڈیا کے اندر اس طرح کی پائلٹس کو کریٹ کرنے کے لیے جو انسٹیٹوٹ ہے اور ان کی گورنمنٹ نے جو میئرز لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میئرز ہمیں لینے کی ضرورت ہے اگر ہمارے ملک میں یہ جو پولٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ بدزمنی ہے یہ ختم ہوگی تو ہم اس طرح کی انسٹیٹوٹ کو کریٹ کرنے کی طرف اور ہماری جو قومی اسمبلی اور even کہ جو نیشنل اسمبلی اور سب سے بڑی بات ہماری جو سنت ہے اس کے اندر اس طرح کے بل پاس کرنے کے لیے ہمارے کچھ رسپیکٹیبل کیپیبل اور اونریبل جو ہمارے نمائیدان ہے اگر ان کو چاہیے کہ اس طرف پاکستان کا روجان لے کے آئے کیونکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی پائلٹس جو ہیں وہ آلٹیمیٹلی آپ کہیں کہ ایک تہائی جو پائلٹس ہیں وہ دنیا میں کافی کنٹریز میں پائی جاتی ہیں سپیشلی آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو یہ تب ہی آئے گا جو ہمارے ملک میں پولٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلیٹی آئے گی سر انڈیا میں ایک وقت تھا کہ عورت کو لڑکی کو اتنی رسپیکٹ حاصل نہیں تھی انہیں فیلڈ میں آنے کی پرمیشن نہیں تھی اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے لیکن اب بھی وہ ٹائم آیا ہے کہ انڈیا میں عورت کو لکشمی مانا جاتا ہے عورتوں کو مردوں کے برابر فوقیت ملنی چاہیے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے اور وہاں پہ عورتوں کے لئے کام کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسٹیٹیوڈ اور کسی بھی رسپیکٹیبل اردارے میں فیمیلز کا ہونا یہ ایک بڑا ایک ہیلتھی میں سمجھتا ہوں کے انوارمنٹ ہے تو بلکل یہ ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے کہا کہ اس طرح کے انسٹیٹیوڈ اور سب سے پہلے کے بیئنگ نیشن ہمیں اس چیز کو ٹوٹلی پوزیٹیو ہونا پرے گا کہ ہم کے جدی بھی فیمیلز ہیں وہ کوئی بھی ادارہ ہو آپ تو پائلٹس کی بات کریں ہیں اس کے اندر اس طرح کو ان کو پلیٹ فارم دیا جائے انفاسٹ ایکچر اس طرح کیاں دیا جائے اور سب سے بڑی بات ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ہمارے قادری، کلندری، چشتی، سابری، خردوردی، نجدی اور مجدی جب ان چیزوں سے ہم نکلیں گے تو تب ہی ہم خواتین کو انپاور کریں گے اس طرح کی پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تلیمی ادارے بھی بنیں جہاں پہ سپیشلی اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہمارے سلیبس ہوئیں کہ ہم خواتین کو کس طرح سے رسپیکٹ دیں اور میں سمجھتا ہوں یہ انفاسٹریکچر بننے کی ضرورت ہے لیکن آپ نے جرنلی بات کی تو میں نے اس کا رپلائی کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی انڈیا کی ہم دنیا سے دور نہیں رہ سکتے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ انڈیا میں عورت کو بڑی ایک رسپیکٹ کی اور اونر کی نگاہ سے دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ قانون اس طرح کے بنے ہیں وہاں پہ بہت ساری امنمنٹس آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لیکن یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے وقت کے ساتھ ساتھ ہم پیچھے جا رہے ہیں نہ کہ آگے سر ہماری یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں اور ہم لوگ خود فرقوں میں اور اس کے بعد سیاست میں بٹے ہوئے لوگ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈیویلپمنٹ کے بارے میں سوچیں گے ہم کچھ نئی چیزیں یہاں پہ پاکستان میں لے کے آنے کے بارے میں سوچیں گے ہم اپنا تعلیمی نظام کچھ بہتر کر پائیں گے کیا ہمیں انڈیا کو فولو کرنا چاہیے ہمیں انڈیا کو فولو نہیں کرنا چاہیے ہمیں دنیا کو فولو کرنا چاہیے بیسیکل ہم لوگ انڈپینڈن ہیں جب ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں گے ہم انڈپینڈن یا اپنے میئرز لیں ہم کسی کو کیوں دیکھیں لیکن اگر کسی کو دیکھ کے بھی ہم کریں تو اٹلیس ہمیں کچھ میئرز لینے تو چاہیے کچھ کریٹیو میئرز کی طرف جانا چاہیے لیکن سب سے بڑی بات کہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہماری جو پولٹیکل اور ایون کے ہمارے جو دوسری دوسری ادارے ہیں ان کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر امنمنٹ کرنے کے اور اس چیزوں کے اوپر ایک لمبی سٹیم لائن اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں ایک میکریزم بنانے کی ضرور ہمارے ہمسائے ملک نے پچاس کی دہائی کے اندر آئی آئی ٹیز کا ایک جال بچھا دیا تھا میں بھارت کی بات کر رہی ہوں انہوں نے یہ تائین کر لیا تھا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر چھا جانا ہے اور آج بہت ساری بڑی کمپنیز جس کے اندر سے چاہے وہ آپ کے موبائل کے اوپر جتنی کمپنیز ہوں چاہے وہ شاپنگ کی کمپنیز ہوں چاہے وہ بڑی بڑے جو ہیں وہ ملٹائنیشنل برانڈز ہوں اس کے اوپر وہ خابض ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہم سے جدہ ہونے کے بعد یہ تائین کر چکا تھا کہ گارمنٹس کی دنیا کے اندر اس نے بادشاہ بننا ہے اور آج گارمنٹس کی دنیا کے اندر بنگلہ دیش کا ایک اپنا مقام موجود ہے اسی طریقے سے پاکستان کے بہت سارے جو پانچ سالہ پلانز کی ہم بات کیا کرتے تھے وہ دوسرے ممالک لے کر آگے بڑھ گئے لیکن ہم وہی پلانز کو اپنے ہاتھ میں تھام کے شاید رنڈی کی ٹوکری میں پھینک بیٹھے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم لوگ اپنے فیوچر میں انویسٹ کریں اور اپنی معیشت کی سمت کا تائین کریں تو وہ سمت کس جگہ جانی چاہیے منزل ہمیں معلوم ہے مستحقم پاکستان معاشی طور پر مستحقم پاکستان لیکن اس تک اس منزل تک ہم نے کونسا راستہ اختیار کرنا ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہے میں نے کہا آج یہ ڈسکشن کر رہی لیں کہ پچھتر سال کے بعد بھی ہم لوگوں نے سیاست کی بکرنگ کے اوپر یہ گفتگو کرتے رہنا ہے یا ہم نے اس بات کا تائین کرنا ہے کہ ہم نے قسم جانے یا نہیں ہمارے ہمسایہ ممالک کی کچھ میں نے مثال دی پاکستان کے اندر کبھی ایک سنگل تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر پاکستانی پبلک رییکشن دے رہی تھی پاکستانی یوٹیوبرز کو تو میں کئی بار ستمے میں رہتا ہوں یہ طریقے کی نیوز بھارتی میڈیا میں نہیں آتی پاکستانی یوٹیوبر پہلے لے آتے تو آپ سمجھ سکتے ہو پیسے کا چکر ہے بابو بھی یا پیسے کا چکر ہے وہ بار ٹھیک ہے پاکستان کی پبلک پوزیٹیو ریویو دیتی ہے پوزیٹیو رییکشن دیتی تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے جس وجہ سے پاکستان کے لوگ اگر ایسی چیز کو دیکھ کر انسپائر ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے وہاں پر بھی کچھ ایسا کچھ ہو کوئی دکت نہیں ہے اچھی بات ہے رہی بات بھارت کے لوگوں کی تو بھارت کے لوگ جن کا ڈی ای نے اتنا رچ رہا ہے ڈی ای نے کی بات کروں گا میں کیسے بول رہا ہوں بھارت کا اگر آپ ڈی ای نے دیکھیں ہسٹری دیکھیں ہجاروں سال پرانی ہسٹری ہے ہماری رامائن مہا بھارت اس کے بعد جو ابھی ہمارے پاس ایویلیویل ہے وہ اور کئی پستک ہے تو آپ کو پتا ہوگا اتنی ساری میں سوچتا ہوں کبھی اگر نالندہ ویسوید دیال ہے ہمارے پاس ہوتا جس کی لائیویری تین چار مہینے تک جلی تھی وہ ڈیٹا اگر آج ہمارے پاس ہوتا تو کتنا مطلب کتنا جادہ ہمارے پاس گیان ہوتا اور چلیے مان لیجے وہ ڈیٹا کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہوتا مان لیجے انگریجوں کا کبجہ ہوا بھارت میں انگریج وہ ڈیٹا چورا کر لے جاتے تو دنیا میں کہیں تو ہوتا وہ ڈیٹا تو انڈیا کا کتنا جادہ گیان جلا مطلب آپ کو بھی پتا کہ کئی ڈیٹا ایسے ہیں جو کئی پرنٹیٹ سائد کئی کوپیز بنے ہوں گے کئی ڈیٹا ایسا ہے جس کا کوئی بھی کوپی نہ بنا ہو تو وہ ڈیٹا اس لائیویری میں جلا ہوگا تو بھارت کی بہت رچسٹری رہی ہے بھارت میں پہلے سے یونیورسٹی یہ وہ اور بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہو کیا کیا بھارت نے جو obviously اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ بتانا اس چھوڑے سے ایکلپس میں بہت مسکل ہے نیوٹن کا جو نیام ہے وہ پہلے ہی دے چکے ہیں اب ایسا ہے کہ نیوٹن کا نیام جیادہ فیموس ہو گیا اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا گرتبہ کٹسرن کی بات کر رہا ہوں میں اب مہارشی شسرت آپ جانتے ہوں گے انہوں نے کتنی زیادہ ترکیبیں بتائی ہیں سرجری اس کے بارے میں تو یہ سب چیزیں بہت رچ ہسٹری ہے ہماری تو جو ہمارا DNA بہت رچ ہے obviously اس DNA کے لوگوں کو اگر اچھا ماحول ملے گا تو وہ پھر ٹاپ کریں گے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں US میں سب سے زیادہ اگر جو سٹارٹ اپ سٹارٹ کیے جاتے ہیں وہ انڈینز کے دورہ کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ پیسے کمانے والے لوگ اگر جو باہر سے آئے ہیں اگر اس میں دیکھیں تو انڈینز نمبر ون اس کے بعد اسرائیلی آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا جو رچ DNA ہے اس کو اچھا انوائرمنٹ اچھا ماحول اچھا ایجوکیشن سسٹم اچھا مطلب اس کو کہیں نہ کہیں راستہ ملا اور اس نے پیک کیا تو آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا بات کر رہا ہوں